بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اسپیشل لیکچر میں ایک لاؤ کے بارے میں بات کریں گے جو اسٹوڈنٹس لاؤ میں خواہش مند ہیں وہ کیسے ایک مشن لے سکتے ہیں کیا پروسیجر ہے سب سے پہلے جب وہ اسٹوڈنٹس لاؤ میں آنا چاہتا ہے اس کو ایچی سی کا ٹیسٹ کلیر کرنا پڑتا ہے لائٹ ٹیسٹ اس کو ہم لائٹ پیشن ٹیسٹ کہتے ہیں جیسا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انجینر کرنا چاہتی ہے اس کو ایچی سی کا ٹیسٹ کلیر کرنا پڑتا ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹس میڈیکل میں آنا چاہتا ہے اس کو ایمی بیس کا ٹیسٹ کلیر کرنا پڑتا ہے سیمی سوچیشن اگر کوئی اسٹوڈنٹس لاؤ میں آنا چاہتا ہے اس کو ایلی بی کا ٹیسٹ لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کلیر کرنا پڑے گا وہ ایچی سی کنڈیکٹ کرتا ہے جنرلی ایچی سی اس کو کنڈیکٹ کرتا ہے تو بہت سے سٹوڈنٹ فائل ہوتے ہیں اس کا ریزنز کیا ہے اس کا کس طریقے سے اٹیمٹ کرنا چاہیے اور کیسے یہ جو ایچی سی ٹیسٹ کر دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اسی کے حوالے سے آج بات کریں گے اگر ہم ایچی سی کے ٹیسٹ میں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں بلوچستان کیا پورے باکستان میں بھی کوئی بھی ایڈمیشن یونیورسٹی آپ لوگ کو ایڈمیشن کیلئے آپ لوگ نہیں دے سکتے ہیں اگر ہم ایچی سی ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی دو پورچن ہوتی ہیں ایک اس کا سبجیکٹیو پورچن ہوتا ہے اور ایک اس کا اوبجیکٹیو پورچن ہوتا ہے سبجیکٹیو پورچن کتنے نمبر کا ہوتا ہے سبجیکٹیو پورچن ٹیونٹی فائیف پارکس کا ہوتا ہے پچیس نمبر کا ہوتا ہے اور اوبجیکٹیو مارکس کتنے کا ہوتا ہے اوبجیکٹیو مارکس سیونٹی فائیف مارکس کا ہوتا ہے یہ ٹوٹل ملاکہ کتنے ندیں سو بنتیں ابھی ہم سبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں کہ سبجیکٹیو میں کیا کیا آئے گا اور کیسے آئے گا سبجیکٹیو میں سب سے پہلے تو پندرہ نمبر کا ایسے آئے گا سفٹین نمبر کا آپ کو ایسے آئے گا اس میں سے دو سے تین ٹاپک آپ کو دی جائیں گے اس میں سے ایک ٹاپک آپ لوگوں کو کلیئر کرنا پڑے گا ایسے میں یا تو آپ انگلیس میں اس کو اٹیپ کریں یا آپ اس کو اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں اٹیپ کریں جنرلی جو ایسے آپ لوگ لیکھ رہے ہیں کم از کم وہ ہزار وارڈ کے ون تھاؤزن سو وارڈ کے درمیان میڈ میں ہونا چاہیے نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے نہ اس سے کم ہونا چاہیے اگر ہم پرسنل اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد پندرہ نمبر کا یہ سبجیکٹ اوپورشن ہوگا باقی اس کا کتنے نمبر بچتے ہیں سبجیکٹ اوپورشن کے دس نمبر باتیں دس نمبر اس میں پرسنل اسٹیٹمنٹ میں جاتا ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ میں جنرل یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ لا کیوں کرنا چاہتے ہیں لا کا کیا فواید ہیں یا آپ basically لا کیوں کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ اپنا آئی ڈیاز شیئر کریں دس نمبر کے جسٹ صرف آئی ڈیاز شیئر کریں اس میں کتنے سے دائیس چھو سے تیت سو وارڈ کے درمیان ہونا چاہیے اپنا جو پرسنل اسٹیٹ میٹھے ہیں دس نمبر کا اسی میں اٹھنا ہے کوئی ایز ریلیونٹ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا ہے کوئی اور چیز اس میں پرسنل اسٹیٹ میں میں نہیں لکھنا ہے کوئی ہے کیونکہ آپ لوگ جب لا ایمیشن ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں تو اس میں صرف لا کے ریلیٹر پر لکھیں کہ میں لا اس وجہ سے کر رہا ہوں یہی بیک ریل ہے اس کی جو خواہد ہیں اور اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کھے لکھنا ہے اب یہ ہم بات کرتے ہیں اوبجیکٹو پورچن کی اوبجیکٹو پورچن کتنے برکی ہے سیونٹی فائف نمبر کی ہے سیونٹی فائف نمبر کی ہے اس کو جنرلی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سکس ٹوپک میں سکس ٹوپک میں کونٹ کونٹ سے ہیں اس میں انگلیش ہے جنرل نولیج ہے اسلامیت ہے اور دو ہے پاکستان اسٹیڈیز ہے اور نائت ہے اگر ہم انگلیش کی بات کرتے ہیں آپ انگلیش میں پیارتے ہیں انگلیش کتن نمبر کا ہوتا ہے انگلیش بیس نمبر کا ہوتا ہے انگلیش میں کیا کیا آتا ہے اس میں آپ انگلیش میں آتے ہیں سینیڈوم آتی ہیں پری پوزیشن آتے ہیں اور روکیبلیریز آتے ہیں تھاوٹ جو کہیں اسی میں کیا آتے ہیں گراؤمرز آتے ہیں اسی سے آپ لوگ کو پریپیر کرنا ہے انشاءاللہ بیس نمبر یا انگلیش کے ہیں وہ کور ہو جائے گی اور بیس نمبر اس کے بعد کیا ہے جنرل نالج کیا تھے ہیں جنرل نالج میں کیا ہے جنرل نالج میں آپ لوگ کچھ ایجرس کے نام یاد ہونا چاہیے پاکستان کے اپیرز میں یاد ہونا چاہیے اور صرف پاکستان کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے انشاءاللہ یہ کور ہو جائے گا اگر اس کے بعد ہم اسلامیت کی بات کریں دست نمبر کا اسلامیت کا ٹوپک ہوتا ہے اسلامیت میں کور کون سے ہوتے ہیں اسلامیت میں آپ کا ہو جا تھرڈ سے تھرڈڈ جمعیت سے لے کر صرف جمعیت سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلامیت کے حوالے سے جنرل یہ آسان کوسٹی نہ ہوتے ہیں بہت صرف اسی سے پہ آپ لوگوں صرفتہ جاتے ہیں اسی کے بعد اگر ہم بات کہتے ہیں پاکستان ایفیرز کی کتنے نمبر ہوتے ہیں اس کی ٹین نمبر ہوتے ہیں پاکستان اسٹیڈی سے ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو نائٹی فورٹی سیون سے لے کر دو ہزار دیس تک آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد آتا ہے مائد آٹھ آٹھ میں آٹھ سے جماعت کا نوی جماعت کا مائد آتا ہے اسی میں آپ لوگ کو ٹیسٹ کلیر کرنے ہیں یہ کلیر کریں گے اس کے کلیر کرنے کے بعد جو ویلیڈیٹی ہے جب لا کے لائے ایڈمیشن تیسٹ آپ لوگ نے کلیر کیا ہے اس کا ویلیڈیٹی کتنا ٹائم اوکر ہے اس کا ویلیڈیٹی صرف ٹو یرز کے لیے دو سال میں آپ پر کسی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر ویداؤٹ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ایڈمیشن میں نہیں لے سکتے ہیں انشاءاللہ اسی کے حوالے سے میں نے آتھ بات کیا کس طریقے سے ایل کرنا ہے کہ ایسے کٹ اوپے کس طریقے سے پرسنل اسٹیٹ میں کیا لکھنا ہے اس میں لا سے ریلیٹر لکھنا ہے اسی حوالے سے میں بات کروں اگر اسی حوالے سے آپ لوگ کو کوئی مشکلات یا ریفیکل فیش کرنا ہو تو آپ آپ لوگوں میں کمنٹ کر کے اسی حوالے سے